ہر سال لاکھوں لوگ استعمال شدہ اوزار سے علاج کروا کر جان لیوہ امراض اپنے اندر منتقل کروا رہے ہیں کیا کوئی واقعی بغیر علم حاصل کیے بغیر پڑے لکھے سرجری کر سکتا ہے؟ قانون تو ہے پر اس پر عمل درامت کب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں عامر ربی ناظرین اکمت ویسے تو بہت اچھی ہے لیکن کیا کوئی آدمی صرف اس بنا پر دوسروں کا علاج کر سکتا ہے کہ اس کا باپ یہ کام جانتا تھا؟ کیا کوئی بندہ اپنے باپ کے علم کی وجہ سے کسی مریض کو دوائی دے سکتا ہے؟ چلیں اگر دوائی دے بھی دے تو کیا کوئی بندہ اپنے باپ کی وجہ سے دوسرے انسان کی سرجری کر سکتا ہے؟ آج کے پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کچھ دنگان ساز سڑک کے کنارے پر بیٹھ کر سرے ہاں لوگوں کے دانتوں کی سرجریاں کر رہے ہیں لیکن ان دندانکسازوں سے بات کر کے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان سے بڑا مائر تو واقع کوئی بھی نہیں ہے یہ ہے سلیم راولہ کوٹ والا اس کا کیا کہنا ہے ذرا سنیے فلال تو میں آپ کے سامنے آن پر کھڑا ہوں پڑے لکھے ہوتے تو کسی کالیج میں ہوتے ہیں ادھر کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ فٹباری کے پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو غریب کو کوئی سنت دیتا ہے غریب کو کوئی کرسی پر بیٹھاتا ہے وہ ایک چیئر پر بیٹھا کے نا تو جب لوگوں سے لوٹتے ہیں نا تو انہیں آپ بہت اچھا ڈاکٹر سمجھتے ہیں تو باقی بات یہ ہے کہ کام میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے فٹبار پر بیٹھ کر اس طرح دانت نکالنا یا دانتوں کا انداز کرنا قانونی جرم ہے لیکن اس بارے میں سنیم کا کیا کہنا ہے ذرا سمجھیں قانونی جرم تو کوئی نہیں ہے کہ قانون میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اگر راجعبزار بیٹھے ہیں فٹباری والے راجعبزار بیٹھتے ہیں اس طرح فٹباری کائن ساری جگہ بیٹھتے ہیں جرم ہو تو پھر ساری جگہ پر جرم اور لگنا جو جرم ہو تو یہ کوئی بھی آدمی نہ بیٹھے ڈاکٹر پانچ سو روپے کا ایک دان لگا ہزار کا بھی ایک دان لگا ہمارے پاس قریب آدمی آئے گا جس کے پاس اتنی پوزیشن نہیں ہوگی جو زیادہ زیادہ سو یا ڈیڑھ سو یا دو سو روپے خرچ کرنا چاہتا ہو وہ آدمی آئے گا میرے ہم سے کام کرا کے چلا جائے گا اور مطمئن ہو کے بھی جائے گا یہ نہیں ہے کہ وہ سو دو سو دے کے وہ چلا ہے گیا دوسرا دن وہ اسے روٹی نہ کھائے گی یا دوسرا دن وہ آیا اس نے آکے جس طرح آپ نے یہ لوگ گٹھے کر لیے اس نے لوگ گٹھے کر لیے آئی تک کہ ہمارے ساتھ یہ تین چار سال میں یہ واقعہ کبھی نہیں ہو اگر ہمارا کام غلط ہوتا تو زہر ہے آپ کا کام کیا دوسرے کا کیا تیسرے کا کسی کوئی نہ کوئی تو آتا نا ہمیں تو اس جاس تو دکھ ہوتا کہ آپ نے جا کے راکھبار میں یہ دینا ہے کہ یار وہ تو سب جالے گا ہمارا کام ہوتا ہے امرجنس سے ڈاکٹر کرتے ہیں تین دن 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 یہ نظیر آپ نے سلیم راولہ کوٹ والے کی باتیں تو سنی ابھی آپ کو ملواتے ہیں ایک اور دندان سال سے یہ ہے نظیر کالو ان کا اس متعلق کیا کہنا ہے ذرا سنیے ہے تو جرو میں لیکن کیا کریں روزی کماتے ہیں یہ پندرہ سولہ سال سے کر رہوں گے پلمانی یہ ہمارے والد صاحب سے یہ کام کرتے تھے یہ ہم جہاں سے ڈاکٹر لوگ لاتے ہیں وہاں سے بہت ہی لاتے ہیں جو چیز وہ لاتے ہیں ہم بھی وہ ہی لاتے ہیں یہ وہی مسالہ ہے وہhی دانت ہیں وہ تھوڑے مہنگے یہ لگاتے ہیں ہم سستے لگا دیتے ہیں ڈاکٹروں کے ساتھ ہمارا کو اگر مقابلہ کیا جائے وہ ڈاکٹر لوگ جو وہ دیر سے لگا سکتے وہ آپ کا کام نہیں جانتے ہیں پہلے لگو کئے Samai اس سے پہلے یہ لگوا کر گیا ہے یہ اچھے چلے ہیں اس کے بعد ہی آئے ہیں یہ ایک اور لگوا آیا ہے جی ناظرین آپ ان رضیر کالو کی بات تو سنیں ابھی آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسے تندانساز سے جو اس وقت بھی داندوں کی سرجری کرنے کا مصروف ہے جی ناظرین ذرا آپ اس تندانساز کی مہارت بلی رائے سنیں میں نے کام سیکھا جناب یہاں فٹباد پر آپ سے نہیں میں تو تجربکار نہیں ہوں میں تو نہیں ہوں جی کون سا تجربہ ہے میرے پاس کوئی تجربہ بھی نہیں ہے آپ نے یہی کہنا ہے کہ با خدا ساری زندگی ہمارا انٹرویو آپ نے کبھی بھی نہیں دکھایا آپ اپنی مرضی سے ہمیشہ کے لیے کرتے ہیں اور جو آپ کی جی میں آیا کریں بی ڈی ایس نیو میں ٹکنیشن اور ٹکنیشن کا کام کرتا ہوں مجھے یہ پتہ ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں بس نادین یہ شخص ہم سے بات کرنے میں بڑی تنگی محسوس کر رہا تھا نا جانے کیوں اگر کسی سے سوال پوچھ لیا جائے تو وہ یہ کیوں سمجھ دیتا ہے کہ یہ اس کی بیزتی ہو رہی ہے میں کسی سے بہتر نہیں ہوں میں سب سے نائل ہوں وہ سب سے آلہ ہیں میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کون کیا کر رہا ہے میں کسی کے بارے میں خدا کو بھی جواب نہیں دوں گا مجھ سے خدا بھی نہیں پوچھے گا میں اپنے کی ہوئے کا جواب دار ہوں گا کہ میں دنیا کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اگر اچھا کر رہا ہوں تو اس کا مجھے اچھا صلح ملے گا اگر برا کر رہا ہوں تو اس کا صلح مجھے برا ملے گا میں اگر رزق حلال کما کے بچوں کو کھلا رہا ہوں تو وہ اس کا صلح مجھے اس حساب سے اگر حرام لے جا کے کھلا رہا ہوں تو اس کا صلح مجھے اس حساب سے ملے گا وہ تو خدا سے بھی ملے گا اگر آپ کے قانون میں جرم ہے تو ٹھیک ہے آپ مجھے سزا تلوائیں آپ کے قانون کے مطابق تو رزق حلال کمانا ہی جرم ہے میں سب جرم کر رہا ہوں لیکن جو لوگ اچھا کام کرنے والے آپ پردہ ڈال رہے ہیں جی ناظرین آپ نے اس تندان ساز کی بھی باتیں سنی ہمارے ملک میں خطرنات اور جان لیوہ بیماریوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں بیس کروڑ لوگوں میں سے بارہ کروڑ لوگ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں بیماریوں کے پہنے کی ایک بجا جین یکیم اور نیم ڈاپٹر اور ان کے گندے مندے اور زار بھی ہیں جو ایک انسان سے دوسرے انسان تک بیماریاں منتقل کر رہے ہیں مزید پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام